جامعہ کراچی دھماکے کی تحقیقات میں پیش رفت کال ادم تنظیم کا سلیپر سیل کمانڈر گرفتار جامعہ کراچی میں ہونے والے خودکش حملے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے سندھ کے وزیر اطلاع شرجیل میمن نے پولیس افسران کے ہمرا پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ کراچی میں کال ادم بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے کمانڈر کو ہاکس بے سے گرفتار کیا گیا جس نے دورانے تفتیش انتہائی اہم انکشافات کیے اور بتایا کہ وہ کراچی میں بی ایل ایف کے سلیپر سیل کا سربراہ ہے جامعہ کراچی دھماکے میں خاتون کے ساتھ ایک اور شخص موجود تھا دھماکے کے چار کردار تھے جنہیں ہم نے شناخت کر لیا ہے شرجیل میمن نے بتایا کہ گرفتار دہشتگرد نے بتایا کہ وہ اپنی تنظیم کے کمانڈر خلیل بلوچ کے حکم پر حساس تنصیبات اور کراچی یونیورسٹی میں چینی اسادزہ کی ریکی کرتا رہا کراچی یونیورسٹی میں خودکش حملہ کرنے والی خاتون کے شہر بیتان بشیر اور زیب نامی دہشتگرد سے ملاقاتیں کی اور چینی اسادزہ پر حملے کو کامیاب کروایا صوبائی وزیر اطلاعات کے مطابق گرفتار دہشتگرد نے انکشاف کیا کہ کراچی یونیورسٹی خودکش حملے کا ماسٹر مائنڈ زیب ہے جو کہ پروسی ملک سے پاکستان میں داخل ہوا تھا تفتیش ابتدائی مراحل میں ہے اس لیے جس ملک سے ملزم آیا ہے اس ملک کا نام نہیں لینا چاہتا ہمارے پروسی ممالک دہشتگردوں کی معاملت کر رہے ہوتے ہیں پاکستان داخل ہونے کے بعد وہ کراچی کی دہلی کالونی میں خودکش حملہ آور خاتون اور اس کے شہر کے ساتھ رہائش پذیر تھا حملے کے بعد دہشتگرد بی ایل ایف کمانڈر کے حکم پر بلوچستان فرار ہو گیا تھا دہشتگردوں کا آپس میں ٹیلی گرام سے رابطہ تھا یہ لوگ بیرون ملک مقیم دہشتگردوں سے بھی رابطے میں ہیں شرجیل میمن نے بتایا کہ جامعہ کراچی خودکش حملے کے لیے خاتون کو استعمال کیا گیا خودکش حملہ آور خاتون شاری بلوچ کا کیس نفسیاتی ٹیم بھی دیکھ رہی ہے شہر اور ٹرینر نے شاری بلوچ کی نفسیاتی کیفیت کا فائدہ اٹھایا عدم تحفظ کا شکار خواتین کو بھی ٹارگٹ کر کے مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے شاری بلوچ کو بھی نفسیاتی طور پر دباؤ میں لے کر اس کے شہر کے ذریعے استعمال کیا گیا انہوں نے مزید کہا کہ دہشتگرد بیرون ممالک کی مدد سے ہمارے ملک میں کاروائیاں کرتے ہیں تاکہ یہاں انویسمنٹ نہ آئے دہشتگرد ہمارے ملک میں عدم استحقام پیدا کرنا چاہتے ہیں دہشتگردوں کو قانون کے ذریعے سخت سے سخت سزا دلوائی جائے گی کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ وہ ریاست سے بڑا ہے